مِلُ الْمِنِي صِدِّقِ اَكْبَلِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولَهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَلَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم أن أبي هريرة رضي الله تعالى وأن أنس رضي الله تعالى قال 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 رسول عن أنس رضي الله تعالى قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يومن أحدكم حتى أكونا أحب إليه من والده وولده والناس عجبئين رواح بخاری ان اللہ وملائکته يسلون للنبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیه وسلموا تسلیما ومولانا محمد وعلا لسیدنا ومولانا محمد واسواب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم السلاة والسلام علیکا يا سيدي يا رسول اللہ وعلا لکا واسوابك يا سيدي يا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الاریب میں ایک ذابطہ بیان کیا ہے جس کو پیارے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ تک اور ہم تک پہنچایا صورت آل عمران میں ارشاد باریت علیہ اے پیارے معبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو ثبوت پیش کرو تو ثبوت کیا پیش کرنا ہے؟ فطبیونی فہم دیجئے آؤ تم میری پیروی کرو میرے نقص قدم پر چلو جب تم میرے نقص قدم پر چلو گے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا ارساد ہے کہ جب تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں میں تمہیں یہ کہہ رہا فرما رہا ہوں کہ تم میری پیروی کرو تو میری پیروی سے پہلے تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں فانجا تو میری پیروی کروگے پھر اللہ تعالیٰ فرمایے گا میں تم سے محبت کرتا اور صرف محبت ہی نہیں کروگا تمہارے سارے گناہ بھی معاف کر دیں تو اس میں محبت کے ایک ذابطہ بیان کیا گیا ہے کہ جن سے محبت ہو جاتی ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے اس کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے اور پیروی کا معنی یہ ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا آگے نہیں چلنا نہ برابر چلنا بلکہ پیچھے پیچھے چلنا اور جو معبو کو دیکھتے جائیں وہ کرتے چلے جائیں اور اس کائنات میں اس دنیا میں سب سے پہلے آج کے رسول جو ہوئے ہیں وہ جناب سیدنا ابو وکر صدیق ہوئے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ ہر کام جو تھا وہ نبی علیہ السلام کی پیروی میں کرتے تھے محبت کا اظہار انسان کے کام سے ہوتا ہے کتنی محبت ہے جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا اس کے کام سے اظہار اس کا ہوگا اب نبی علیہ السلام نے جب اظہار نبوت فرمایا تو لوگوں نے آپ کا کلمہ سنا مانا نہ مانا کوئی ظلم و ستم کرنے والے بھی تھے لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ وہ پہلی شخصیت ہیں انہوں نے دیکھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میں نے چالی سالہ زندگی گزاری ہے اور آپ نے چالی سال کے چالی سال کے عمر میں اظہار نبوت فرمایا تو میں نے ان کی پوری زندگی دیکھی ہے جو تقریب سنتی سال بنتی ہے تو اس زندگی میں میں نے ان کو کبھی غلط بات کہتے نہیں سنا کبھی جھن بولتے نہیں سنا کبھی میں نے امانت میں خاند کرتے نہیں دیکھا اور امیشہ انہوں جو بات فرمائی ہے سچ فرمائی ہے اور انسانیت کی فلا و بیبوت کے لیے کام کیا ہے غریب و یتیم و بیواؤں کی مدد کا کام کیا ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کا جو مشن ہے بہت اچھا مشن ہے تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ نے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے عشق کا علم ہاتھ میں لی ہوئے اور اپنے سینے کو ظالموں کے سامن ڈھال بنا کے کھڑے ہو گئے اور آپ آقاستر کا پیغام لوگوں سنا رہے تھے اور اتنی عظمت کے ساتھ پیغام سنایا اور پھر طریقہ وہی رکھا جو آپ کا طریقہ تھا محبت پیار اخلاص شفقتیں رحمتیں ڈالی گلوشری آپ کرتے تھے پیار سے بات کرتے تھے کیونکہ دین پیار سے پھیلا ہے اور پیار سے پھیلانے والے دین جو ہیں لوگ پیار سے پھیلانے والے جو لوگ ہیں وہی دین کو صحیح پھیلانے والے لوگ ہیں باقینت ایسے ہی ظلم و ستم کی جو فضائیں بنا دی ہیں وہ نقصان دیا جا رہا ہے امت کے لیے نقصان پیدا ہو رہا ہے امت کو نقصان پہنچا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقص قدم پر چلتے ہوئے آپ نے دین کا کام شروع کر دیا اور اپنی محبت اس کا اظہار کیا کہ میں کتنا حضور پر قربان ہونے کے تیار ہوں جو کام وہ کرے میں وہی کر رہا ہوں آپ جناب سینہ عثمانِ غنی رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہا عثمان دیکھو کتنی پیاری باتیں فرماتے ہیں محمد عربی علیہ السلام آؤ تم بھی ان کے پیشے لگ جاؤ ان کو تبلیغ کی وہ مسلمان ہو گئے جناب عبد الرمان میں آپ کو تبلیغی وہ مسلمان ہو گئے سادی نبی وقعات کو تبلیغی وہ مسلمان ہو گئے زبیر بن عوام مسلمان ہو گئے اور جب لوگوں نے دیکھا مشرقین مکہ نے کہ یہ تو سارے ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو لیے جا رہے ہیں تو انہوں نے قرب بنا دیے لوگوں کے کہ مسلمانوں کو ان کے راستے اٹھانے کے لیے جتنی کوشت کا سوتے کرو تو ایک گروہ جن کے سرداد تھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان کے بریشے لگا دی ہے اب یہ مسلمان ہی ہوئے تھے کہا مبکر یہ کہا آپ کر رہے ہیں لوگوں کو ان کے دین سے اٹھا رہے ہیں کہا کیا میں دین سے اٹھا رہا ہوں کہ ہم مدتوں سے لا تومنا تزدہ کی پوچھا کر رہے ہیں اور تم اس خدا کی دعوت دے جو نظر نہیں آتا اتنے تم اس کے مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے ہو اپنے معبو کی محبت میں تمہیں نظر کچھ نہیں آ رہا ہمارے خداوں کو تم برا بھلا کہتے ہو تو آپ نے بڑے ہی تحمل سے بڑی بردباری سے بڑی رحمت سے فرمایا تلہا یہ بتاؤ لا تک کیا ہے کہا ہمارا معبود ہے منات کیا ہے اے عزا کیا ہے کہا ہمارے خدا کی بیٹی ہے ہمارے معبود کی بیٹی ہے یہ تو تمہارے معبود یہ تمہارے معبود کی بیٹی ہے اب بتاؤ جب یہ تمہارا معبود ہے تمہارے معبود کی بیٹی ہے تمہارے معبود کی بیوی کا نام کیا ہے نہ ان؟ کبھی سنا تھا نہ ان کو پتا تھا اب وہ حضرت طلح رضی اللہ عنہ اوروں کے ساتھ بھی ہے پانچ ساتھ بندے اور بھی تھے کہاں یار بتاؤں مارے خدا کی بی بی کا نام کیا ہے کہاں ہم ہی بی کوئی نہیں پتا کہاں تھا یہ تمہارا خدا ہے یہ تمہارا قیدہ یہ میں آتا ہوں تمہیں اپنے خدا کی بی بی کا نام بھی نہیں آتا میں سنو طلح بین بیت الان رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات مکملک ہے میں سنو میں بتاتا ہوں خدا کی بی بی نہیں ہوتی نہ خدا کا بیٹا ہوتا ہے نہ بیٹی ہوتی ہے وہ وحد اللہ شریک ہے تم نے اپنے ہاتھوں سے معبودوں کو بنایا اور میرے خالق نے تمہیں تخلیق فرمایا میرے خالق نے آسمان و زمین کو بنایا ساری کائنات میرے خالق نے بنائی ہے میرے اس خالق نے بنائی ہے جس کے معبود میرے آقر مولا علیہ السلام ہے جو اس کے معبود بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں اور وہ آخری نبی ایسے آخری نبی جن کے بعد کوئی نبی نہیں آنا اور یقیدہ بڑا مزور اقلی کی ضرورت ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ختم نبوت کے عقیدے کو دلوں میں راسی کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کتنا انہوں نے کام کیا ہے کتنا کام کیا ہے مسلمہ قذاب کے خلاف جب جنگ ہوئی تو بارہ سو کے قریب صحابہ کرام نے ختم نبوت کے تعافظ کے لئے جانے قربان کر دی جناب حسین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا فرمایا میرے معبوب کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا وہ آخری نبی ہیں اور وہ نبی رنبیاء ہیں تم نے کن کو معبود بنا لیا ہے جو کچھ نہیں کر سکتے اللہ نے میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر شفقتیں دیکھو ہر چیز ان کے تابع کر دیئے جناب حسین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے خدا کچھ نہیں کر سکے نہ کر سکتے ہیں نہ کریں گے میرا خدا اتنا کمال اس کے کام دیکھو اتنا بڑا آسمان سور چانس ستارے بنا دیئے اب جناب تلہبین بیدلہ کہ بس کوئی جناب علی دلیل نہیں تھی کہ وہ رد کرتے ان کی باتوں کو اپنے دوستوں کا اٹھو دوستوں آؤ صدیق اکبر کی بات مانتے ہو نبیاء خزمان سے محبت کرتے تو آپ کی تبلیغ پر جناب تلہبین بیدلہ مسلمان ہوئے جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے نقش قدم پر چلنا پڑتا ہے میں بتا دوں آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں بڑی محبت کرتا ہوں بات ان کی نہ ماننا اور نہ ان کے نقش قدم پر چلنا جب ابھی 38 مسلمان ہوئے تھے تو ایک دن جناب حسین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کرم فرمائے تو کھلے آم نہ چلے مسلمان جو ہو چکے تو ان کو ساتھ لیا اور خانہ قابع میں تشریب لے گئے ہر مسلمان اپنے قبیلے والوں کے پاس آکے بیٹھ گیا اور جناب حسین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اللہ کی وعدیں تبلیغ شروع فرمائی تو دشمنوں نے آپ پر عملہ کر دیا بہت زیادہ زندوں کوب کیا یہاں تک کہ جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو زمین پر گرا دیا اور عطبہ بن ربیہ پلید قسم کا انسان ان کے پیٹ پر اچھلے لگا وہ اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں وہ نفرت میں یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں اور پھر آپ کے چیرے مبارک پر ضربیں لگائیں بخوص علموہ ستم کیا جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم بہوش ہو گئے جب بہوش ہو گئے تو لوگ پر اٹھ گئے ان کے قبیلے کے لوگوں وہاں موجود تھے بہنی تیم قبیلے کے وہ نے کہا آج اگر صدیق اکبر فوت ہو جاتے ہیں ہم تم سے انتقام لیں گے ان کو اٹھا کے گھر لے آئے بڑی کوشش کی ہوش نہیں آرہا تھا پھر جب ہوش آیا تو آپ کی زبان مبارک سے جو پہلا جملہ تھا ماں فالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں بتاؤ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا ہے معبو کر تیری حالت اتنی خراب ہے تو موت کے موہ سے نکلا ہے کہا سن میری بات مجھے جو کچھ سے ہو جائے مجھے کوئی پروانی میرے معبو کچھ نہیں ہونا چاہیے اگر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف آئی تو پھر میری صحت کا کیا فائدہ مجھے میری صحت بالکل کسی کام کی نہیں ہے لوگوں نے کہا وہ ٹھیک ہیں کہا نہیں جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا میرے جو تسلیم ہوگی ماں نے کہا بیٹا دودھ پیلو پانی پیلو کچھ ہوش تو کرو کہا ماں اس گلے سے دودھ نہیں اتر سکتا نہ پانی اتر سکتا ہے جب تک دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرو گیا یہ آپ کی محبت و عشق تھا کہ آپ نے نہ کچھ کھایا نہ پیا اتنی تکلیفیں پرداس کی اور جب آپ کو لے جایا گیا وہاں آپ کی قدموں میں گر گئے کچھ حضور آپ کی کیا آپ کی حالت آپ کی صحت آپ کی طبیعت ٹھیک ہے آپ کو تکلیف تو نہیں کوئی آئی ماں موقع سبیل سب خیریت ہے حضور اگر آپ خیر سے میں بھی خیر سے ہوں اب اندازہ فرمائیں کہ اتنی محبت ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ساتھ ہے ہم آپ ان کے لئے تکلیفیں پرداس کرتے یہ کہنا میں آج کے رسول نے یہ اور بات ہے آج سے کہنا اور بات ہے آج کے والے کام بھی تو کرنے چاہیے جیسے سیدہ بلار رضی اللہ عنہ خباب بن ارط رضی اللہ عنہ ان کو دہکتے کونوں پر لٹا دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا چھوڑو نام مصطفیٰ علیہ السلام لینا تو فرماتے ہیں جان جا سکتی ہے دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلے فرماتے تھے جناب سینہ صدیق عمر رضی اللہ عنہ کو نافذ فرماتے تھے اس پر عمل کرتے تھے عمل کر کے دکھاتے تھے اور صحابہ کو دعویٰ دیتے تھے کہ یہ طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے کا اور یہ محبت ہوتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا نسکر بیجا تھا اور خود جھنڈہ بنا کے دیا تھا تو پیرے نبی کریم رفع الرحیم علیہ السلام علیل بھی تھے تو خبر آئی کہ سرکار کانا صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا ہے لسکر واپس آ گیا لسکر واپس آیا پھر سارے معاملات جب حل ہو گئے تو پھر آپ نے وہ لسکر بیجنے کی ارادہ فرمایا تو صحابہ کرام نے کہا حضرت حالات ٹھیک نہیں ہے بڑے دانہ تھے دور تک ان کی نظر تھی کہا نہیں حالات ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لسکر جائے گا وہ پیچھے حکمت کیا تھی وہ مرز کرتا ہوں لوگوں نے کہا آپ ایسے کریں کسی تجربہ کار کو سپاہ سلار بنا دے عمر سیدہ کو سپاہ سلار بنا دے تو جناب سیدہ صدیق اقبر نے فرمایا میرے پیارے دوستو جسے رسول کریم نے سپاہ سلار بنایا اسے بڑا کوئی سپاہ سلار نہیں جب آپ نے ان کو بنایا ہے تو میں کون دوٹ آنے والا یہ آپ کی محبت تھی یہ آپ کا عشق تھا کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ترتید یا پرگرام کو خراب نہیں ہونے دیتے تھے کہا جو کچھ ہو جائے صحابہ نے کوئی محبت کے خلاب آدمی کی تھی ان کا یہ ذہن تھا کہ یہ حالات چونکہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ ان کو نہ بیجیں اگر بیجنا ہے کسی بڑے آدمی کو بیجنے بہت غزوے کیوں لیکن آپ فرماتے تھے نہیں انہی کو بیجنا ہے حکمت کیا تھی کہ آج اگر لسکر بیجیں گے تو قبائل کو بتا لگ جائے گا جب یہ لسکر بیج رہے اس کا مطلب ہے مدینہ منورہ میں سکون ہے اگر لسکر نہیں بیجیں تو وہ سمجھے گے کہ ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں ان کا لسکر بیجنا اس بات کا ثموت ہوا کہ واقعی مدینہ منورہ مضبوط سٹیٹ ہے اس میں مرکز میں مضبوطی ہے اور دشمن جو تھے جو پریشانیاں پیدا کرنا چاہتے وہ سارے ٹھنڈے ہو گئے وہ جو معنی نے زکاة تھے وہ بھی ٹھیک ہو گئے اور جہاں میں سینہ فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کے حضور یہ جو زکاة کے بارے میں انکار کر رہے ہیں تو آپ میربانی فرمائے ان کو سولت دیں نرمی اکتیار کریں فراہ مہر سنو تم اسلام سے پہلے کتنے جری آدمی تھے اور اسلام کے خلابات کرتے تھے اب اسلام میں آگئے ہو یہ تو اسلام کا فرض ہے جیسے نماز فرض ہے ایسے زکاة فرض ہے نماز کو زکاة سے زکاة کو نماز سے جدہ نہیں کیا جا سکتا اگر کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کی نکل کی رسی زکاة میں دی وہ بھی وصول کروں گا اور کہنا دیکھ میں جہاد کروں گا آپ نے اپنے آقا مولا علیہ السلام کی محبت میں یہ سارا کچھ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاگر کامیابی تا فرمائی حضور نبی کریم رفو رحیم علیہ السلام و تحیط و سنہ نے آپ نے پہلے ہی پہلے ہی ان کو ازازات بخش دیئے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ صدیق اکبر کی شخصیت کونسی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ان آیات ان پر فرمائی ایک جنہ فرمانے لگے اے میرے پیائے میرے صحابہ سنو کسی کو نماز کے دروازے سے بلائے جائے گا جنت کے جو دروازے ہیں بابو صلات بابو زکاة بابو زہاد بابو الحج کسی کو حج کے دروازے بلائے جائے گا کسی کو زکاة کے دروازے بلائے جائے گا کسی کو نماز کے دروازے بلائے جائے گا کسی کو کسی اور دروازے روزے کے دروازے بلائے جائے گا جناب سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کا تحضور کوئی ایسا بھی ہے جس کو ہر دروازے بلائے جائے گا نماز روزہ جزقات جہاد اے سب ہی کو خوش نصیب ہے ہمیں ابو قسمی مجھے امید ہے تو ان میں سے شامل ہے تو ان میں سے ہے جن کو ہر درواز سے بلائے جائے گا آپ نے دنیا میں ہی ان کی محبت کے انام و کرام ان کو نواز دیئے اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو دیکھا کہ سینا صدیق اکبر عزی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سے کتنی محبت کی ہے اپنی ساری جہدات اپنے اٹھا دیئے اور پھر آپ نے بڑا خوبصورت ان کے لئے انام و کرام سے برپور فرمان جاری فرمایا فرمایا سنو میرے پیارے دوستو سنو پیارے صحابہ سنو دنیا مالو مانفنی مالو عدل قطو مانفنی مالو عبو مکرن مجھے کسی کے مالے وہ نفنی دیا جو نفع مجھے صدیق اکبر عزی اللہ کے مالے دیا ہے فبقا رونے لگے سینا صدیق اکبر عزی اللہ علیہ وسلم ہوں فبقا روتے کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیا فرما دیا ہے میرے مال لے میرا مال آپ کو نفع حضور یہ مال کیا چیز ہے میرے مابا قربان جائے میری جان بھی آپ کی میرا مال بھی آپ کا ان کو قرآن شیف آتا تھا نا کہ نہیں آتا تھا آتا تھا نا تو قرآن پاک میں یہ ہے کہ کہا کرو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عابلِ قرآن ہے اور ایک اقاعت میں پورا عمل کرتے تھے وہ کیا فرما رہے ہیں ارز کرتے ہیں حضور میری جان بھی آپ کے لیے میرا مال بھی آپ کے لیے اس کا مطلب ہے یہ کہنا اس کے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تقاضی ایمان تھا کہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا مال بھی آپ کا میری جان بھی آپ کی تب ہی تو صحابہ کرام جب بات کیا کرتے تھے ارز کرتے تھے فیدہ امی وابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میری ماں بھی قربان باپ بھی قربان تو سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محبت کو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اتنی بیرسد محبت فرمائی ہے کہ اس کو بیان کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں لیکن تمہیں میں بتا دینا چاہتا ہوں پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جس سے مجھ پر احسان کیا ہے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دی ہے لیکن صدیق اکبر رضی اللہ کے احسانات کا بدلہ جب کل قیامت کا میدان لگے گا اللہ کریم خود اتا فرمائے گا تاکہ پتا چل جائے یہ آج کے رسول جو ہے اول آج کے رسول جو ہے سب سے پہل آج کے رسول جو ہے اس کے ساتھ کتنی محبت اللہ کو ہے اور کتنی محبت جناب بارگائے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے دچاور ہو رہی ہے اللہ تعاق وجہ سلامتی اتا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد لرب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ امام المسلمی صدیق اکبر رفیق مصطفی درغا